بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کلاس ٹو کی نیو اکسور پرائمری سائنس کا تھرڈ ایڈیشن ویسے تو میں نے اس کے سارے چپٹرز آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں اپنے چینل پر میں نے اپلوڈ کر دی ہیں سارے ویڈیوز لیکن میری ایک ویور ہے اتیا انہوں نے ریکویسٹ مجھے کی ہے کہ آپ مجھے کائنڈلی یونٹ نمبر 5 کا فن پیج جو ہے وہ شیئر کر دیں فن پیج کے مطالق انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے تو اس لیے ان کے ریکویسٹ پر میں آج یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اگر وہ میری ویڈیو واش کر رہی ہیں تو میں انہوں سے کہوں گی یہی کہ آپ کو اگر مزید کوئی کیوری ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ پھر میں ویڈیوز کے مطالبک بھی اپلوڈ کر دوں گی سب سے پہلے دیکھئے کوشن نمبر 1 میں انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ نے فروٹس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں کافی سارے اب یہ تو میں نے مارک کیا ہے اس طرح کئی کئی اورل شیپ میں لیکن ابھی جہاں پر فار ایک جمپل یہ نہیں ہوئے ہوئے اورل شیپ میں انڈرلائن نہیں ہوئے ہوئے تو یہاں پر کئی فروٹس ہیں آپ نے بتانا ہے کہ وہ فروٹس کدھر کدھر موجود ہیں تو ہم نے اس میں فائنڈ کرنا ہے کہ اپل کہاں بن رہا ہے یہ دیکھیں انڈ پر بن رہا ہے اے ڈبل پی ڈی اپل الٹی سائڈ سے بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ اپل بن رہا ہے جیسے میں نے اپل کو فائنڈ کیا ہے اسی طرح آپ نے باقی اورنج پیچ اور یہ باقی سارے جتنے بھی فروٹس کے نیمہ ان کو فائنڈ کر لینا ہے کچھ میں نے یہ دیکھیں فائنڈ کر کے سرکل کیے ہوئے ہیں باقی جو نہیں کیے وہ آپ لوگ خود فائنڈ کر لیجئے گا میں نے صرف آپ لوگ کو سنجھانے کے لیے یہ اس طرح سے سرکل کر لگا دیئے ہیں چلی جی اب کوشن نمبر ٹو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کوشن نمبر ٹو میں آپ نے ایکوئریم ڈروہ کرنا ہے ایکوئریم کا بیسک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جیسے کہیں کوئی سمندر ہے چھوٹا سا آرٹیفیشلی باکس بنایا جاتا ہے اس کے اندر پانی ہوتا ہے اور فیشز ہوتی ہیں اکثر ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ایکوئریم کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے ڈیکوریشن کے طور پر تو یہ میں نے دیکھئے ایکوئریم ڈروہ کیا ہوا ہے آپ کی مرضی ہے آپ نے اس طرح ڈروہ کرنا آپ اس طرح ڈروہ کر لیں it's your own choice ٹھیک ہے جی اب ہم کوشن نمبر ٹھری پر چلتے ہیں کوشن نمبر ٹھری بہت سمپل سا ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ جو پلانٹس سے مل کر چیزیں بنتی ہیں پلانٹس کی مدد سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں ان پر آپ نے ٹک کا نشان لگا دینا ہے جیسے یہ میں نے لگایا ہوئے جیسے اس میں دیکھئے جو پینٹ چاکلٹ ہے وہ پلانٹس سے تو نہیں بنتی اس کے علاوہ یہ جو کیٹ کا سٹیچو سا بنا ہوا ہے یہ لکڑی کا بنایا گیا ہے تو اس لیے لکڑی کس سے حاصل ہوتی ہے میں پلانٹس سے اس کے علاوہ کارک ہے نیوز پیپر ہے پینسل ہے پوکونٹ آئل ہے وینیلا فلیور ہے اس کے علاوہ سینیمن سٹکس ہیں یہ جو ہم لوگ یوز بھی کرتے ہیں اسے دالچین ہی کہتے ہیں پارٹن ٹاول ہے ٹوٹھ پک ہے اس کے علاوہ میکزین ہے اس کے علاوہ اب دیکھئے اسی کوسٹن کا ایک پارٹ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان کا نیشنل ٹری کون سا ہے نیشنل ٹری ہے ہمالین سیلنڈر ہمالین سیلنڈر تو یہ پاکستان کا نیشنل ٹری ہے اس کا ہنٹر انہوں نے ایچ اور سی دیا ہوا تھا تو میں نے یہ فل کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو سرچنگ میں ٹائم نہ ویسٹ ہو آپ کا اب دیکھئے کوسٹن نمبر فور میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنا فیورٹ اینیمل ڈراؤ کرنا ہے اس کو میں نے اس لئے ڈراؤ نہیں کیا کہ آپ لوگ خود سوچیں کہ آپ لوگ کا فیورٹ اینیمل کون سا ہے پھر اس کو مطلب ڈراؤ کریں اور ڈسکرائب کریں تو کوسٹن نمبر فور میں آپ نے بتانا تھا کہ آپ کا فیورٹ اینیمل کون سا ہے تو دیکھئے یہ ڈراؤنگ ہے جی پیرٹ کی میں نے اس طرح سے اس کو ڈراؤ کیا ہوا ہے پیرٹ کا اب یہ یہاں پر کیونکہ پیسٹ نہیں کر سکتے تو اس کو آپ اپنی کاپی پر پیسٹ کر لیں اور ساتھ اوپر اتنی جگہ آپ اس کے مطالق کچھ لائنز لکھ لیں یہ دیکھ لیں آپ اب ہم کوسٹن نمبر فائیو ڈسکس کرتے ہیں کوسٹن نمبر فائیو میں دیکھئے یہ کچھ نشان بنے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طرح کے پاؤں کے نشان ہیں آپ نے بتانا ہے یہ پاؤں کے نشان کس کس کی ہیں کس کس کی ہیں اور جیسے کون کون سے جانوروں کے یہاں پر چوائس دے رکھی ہے کہ آپ ان میں سے کون سا اینیمل چوز کر کر کہ آپ نے لگانا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے پہلے کیٹ ہے پھر ہارس ہے پھر ڈک ہے ڈاگ ہے کرو ہے اور گوٹ ہے کوسٹن نمبر سکس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے مرضی کے مطابق کوئی سا بھی جو ہے فوٹ پرنٹ ڈراؤ کرنا ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا بتانا ہے اس کے مطالق تھوڑی سی اس کے بارے میں انفرمیشن دینی اور بنانا کس کے مدد سے ڈیزائن دیکھئے جی فن پیج ختم ہو چکا ہے یہ تھی وہ ویڈیو جو بنانا بہت ضروری تھی اس لئے میں نے پہلے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جس کو پسند آئی ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں میرے فرنڈز کے ساتھ تاکہ وہ ابھی اس سے